خواتین و حضرات ہسپتالوں میں بچوں کی پیدائش اور بچوں کی تبدیلی کے بعد جھگڑے ایک عام سی بات ہو چکی ہے اگرچہ آج کل کی مارڈن میڈیکل سائنسز کے ذریعے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بچے کے حقیقی والدین کا چند منٹوں میں پتہ تو لگایا جا سکتا ہے لیکن قرآن حکیم میں چودہ سو برس پہلے اس مسئلے کے حل کی جانب بھی اشارت دیا گیا تھا اور یہی کلامِ الٰہی کی وہ حکمت و دانائی تھی کہ جس پر غور و خوص کے بعد امریکہ میں غیر مسلم ڈاکٹر بھی قرآنِ کریم کے برحق ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈی اے ٹیسٹ کی ٹیکنیک پوری طرح ڈیولپٹ نہیں تھی امریکہ کے ایک ہسپتال میں ڈیلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے ایک عورت کے ہاں لڑکا اور دوسری عورت کے لڑکی پیدا ہوئی بچوں کے پیدائش کے بعد وہاں پر معمول ہے کہ بچوں کے ہاتھ پر یا پاؤں پر ان کی ماں کا نام لکھرک پر چی لٹکا دی جاتی ہے مگر اس رات نگران ڈاکٹر کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے وہ بچے مکس ہو گئے اب یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کس ماں کا بیٹا ہے اور کس ماں کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے ولادت کی نگرانی کرنے والی ٹیم میں ایک مصری ڈاکٹر بھی تھا جو بہت ماہر اور تجربے کار مانا جاتا تھا اور امریکن ڈاکٹر سے اس کی بہت اچھی جان پہچان بھی تھی اب دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اب وہ کیسے اس مسئلے کا حل کریں امریکی ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو تم ہی بتاؤ کہ اس مسئلے کے حل کے لیے تمہارا قرآن کیا کہتا ہے تو اس سیچویشن میں اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی تم کیا کرتے اس مصری ڈاکٹر نے فخری انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے دوست امریکی ڈاکٹر کے جانب دیکھا اور کہا کہ ہاں میرا اب بھی یہ دعویٰ اور ایمان ہے کہ میرا دین اسلام زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اور قرآن کریم زندگی کے ہر مسئلے کا احاطہ کرتا ہے میرا یہ تم سے وعدہ رہا کہ اس مسئلے پر کوئی قرآن گائیڈنس بھی میں تم تک جلد پہنچاؤں گا اس مصری ڈاکٹر کو جب سالانہ چھوٹیاں ہوئیں تو وہ اپنے وطن باپس لوٹا اور مصر کی مشہور جامعہ تل اظہر میں آیا اور وہاں کے شیوخ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ جب سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی کہ ڈین اے ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کے والدین کا تائین کیا جائے تو اس وقت اس زمانے میں اسلام کی تعلیمات کے ذریعے اس مسئلے کا کیسے حل تلاش کیا جا سکتا تھا جامعہ تل اظہر کے سکولر نے اس مصری ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ تلاوت کر دیتا ہوں شاید آپ کو وہیں سے رہنمائی مل جائے دوستو قرآن کریم کے جس آیت کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے معاملے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جامعہ تل اظہر کے اس سکولر نے جب اس مصری ڈاکٹر کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تو اس کے ذہن میں ایک باب روشن ہو گیا اسے اس پہیلی کا سرہ مل گیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی نوکری پر واپس جانے کا ارادہ کیا وہ مصری ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر واپس پہنچا اور اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارا چیلنج قبول کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اس کا جواب بھی مل چکا ہے کہ اگر سائنس اتنی ترقی نہ کرتی اور ڈی این اے ٹیسٹ اپنا وجود نہ رکھتا تو اسلام اس مسئلے کے حل کی جانب کیا اشارہ کرتا اور کس طرح بچے کے حقیقی والدین تک پہنچا جاتا اس نے اپنے کلیگ سے فرمائش کی کہ ان دونوں بچوں کی ماں کے دودھ کے سیمپلز لیبارٹری میں مگوائے جائے اس مسلمان ڈاکٹر کی فرمائش پوری کی گئی خواتین حضرات اب یہاں ذہن میں آتا ہے کہ جس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے تو شاید جس عورت کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس کی دودھ کی مقدار اس عورت کی نسبت کے جسے لڑکی ملی تھی اس سے دگنی ہوگی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ ڈاکٹر ایک غورو فکر کرنے والا اور تدبر کرنے والا شخص تھا اس نے ان دونوں ماں کے دودھ کے سیمپل مگوا کر ان کے ٹیسٹ کیے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس عورت کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس کے دودھ میں کیلشیم اور فیٹس کی مقدار لڑکی والی ماں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی اور تمام سائنٹفک ریسرچز اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کو نشن ماں کے لیے کیلشیم فیٹ اور دیگر غزائی ضروریات عورت کی نسبت زیادہ درکار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش ہی سے یہ انتظام وافر صورت میں ماں کے دودھ کے ذریعے کر رکھا ہے اس ڈاکٹر نے بہت فخر کے ساتھ اپنے تمام امریکی دوستوں کے سامنے اس آیت کا حوالہ دیا اور ان کے سامنے ٹیسٹ کے ریزلٹ رکھے تو وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر دین اسلام واقعی ایسا دین ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور ہر مسئلے کی جانب رہنمائی بھی دیتا ہے خواتین حضرات میڈیکل سائنسز کی جتنی بھی شاخے ہیں یا جتنی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہیں ایمبریولوجی ہو سونو گرافی ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو یہ تو آج کی ایجادات ہیں لیکن ایک بچے کی اپنے ماں کے پیٹ میں جو مختلف حالتیں ہیں وہ قرآن پاک نے چودہ سو برس پہلے سورہ مومنون کی پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا پھر گوشت کے ٹکڑے کی ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے آج جدید ترین تحقیقات اور ریسرچ اور ترقیوں کے بعد یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو برس پہلے قرآن پاک میں بیان فرما دی تھی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو غیر مسلموں پر ڈیڑھ ہزار صدی کا ایج حاصل تھا وہ آج قرآن سے دور ہو کر زلط و رزالت میں گرے پڑے ہیں اور غیر مسلم وہی سے سبق لے کر سائنس میں تحقیقات کر کے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں دوستو جب وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دنیا کی سوپر پاور تھے اور پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے تو اس کی ایک وجہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے اس قول میں ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری سوئی بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن کی روشنی میں تلاش کرتا ہوں یعنی اس قول کا مفہوم یہ تھا کہ میں زندگی کے ہر معاملے اور ہر مسئلے کی حل کے لیے قرآن کی جانب رجوع کرتا ہوں اللہ کے نیک بندے قرآن میں غوطہ ظن رہتے اور اس بحر علوم سے اقل و حکمت کے موطی تلاش کرلایا کرتے تھے جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے تو دنیا نے ان پر فتح کے دروازے کھولے رکھے اور جو ہی مسلمان اس دنیا کی لذتوں میں کھو کر قرآن کو پسے پش ڈال کر اس عزلی و عبدی پیغام کو بھلا کر دنیا کے پیچھے چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں انہیں خوار کر دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر خفتین حضرات یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ ایک سچا مسلمان اور مومن کبھی بھی دکیانوسی سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا اسلامی تعلیمات قرآنی پیغامات آپ کو جدید سے جدید تر علوم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں قرآن کریم کا بے پایاں خزانہ صرف و صرف میڈیکل سائنسز تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ سائنس کی جو جدید شاخے ہیں ان کا احاطہ بھی کرتا ہے اگر ہم قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت سلمان کے واقعے پر غور و فکر کریں تو ملکہ بلکیس کے تخت کو وہاں سے لے آنا کس علم کی جانے بشارہ کرتا ہے یہ وہی علم ہے جس پر آج جپان میں ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ہم ایک انسان کو یا کسی بھی قسم کے ڈیٹا کو بغیر کسی ٹرانسپورٹیشن مین کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کی سورہ رحمان کے بارے میں اکثر ہم لوگ یہی کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس میں جمالیاتی زوگ بہت زیادہ ہے اور زبان کی خوبصورتی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سورہ رحمان ہی کی ایک آیت میں سپیس سائنسز کا ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آشکار کیا تھا ایک آیت کا مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ اے گروہ جنوں انس اگر تم زمین کی حدوں سے نکلنا چاہو تو کبھی نہیں نکل سکتے سوائے زور کے اور پوری سپیس سائنسز آج اسی ایک بنیادی اصول پر کھڑی ہے کہ اگر آپ زمین کی حدوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کی گریوٹیشنل پل سے بچنے کے لیے آپ کو زور یعنی طاقت اور فورس کی ضرورت ہوگی امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور اس کے ساتھ قرآن کریم کو باترجمہ پڑھنے کی ترغیب بھی ملی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واتس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور ایسی ہی معلومات اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیب کے سبسکرائبرز بن جائیے بہت جلد آپ سے دوبرا ملاقات ہوگی اللہ حافظ